بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم باجی پربین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پربین ہیلت ایم بیٹی ٹیپس آج آپ کی ہندمند میں بہت اندہ نسکہ ہے جو کہ پٹھوں میں جن کے بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور گھٹنوں میں بھی درد رہتا ہے آج ان کے لئے نہائیت اندہ نسکہ چھوٹا سا ہے بہت ہی کارامت بہت ہی فائدہ مانے تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی ہے اور اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے جی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اچھا اندہ نسکہ ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے اور ان کو بتانے سے چیزوں کو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے یوٹیوب چینل پر زیادہ سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آجے تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے میری ویڈیو سب سے مل سکے اور گھر بیٹے ہی آپ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی بیماریاں ہیں جوڑوں کے درد ہیں یا بہت سے ایسی چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں گھر میں آپ پریشانی ہیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو وہ آپ بہت زیادہ اتنے پیسے لگا لیتے ہیں بزار میں کہ ڈاکٹر کے پاس چکل لگاتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مزید آپ کو جو ہے سائیڈ فیٹ ہو جاتا ہے اور دوسرے جو ہے آپ کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نظام بنا ہے وہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے مگر آج میں جو نسکہ بتاؤں گی آپ نے وہی چیزیں استعمال کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو تکلیف ہے وہی آپ کی جائے گی کیونانی کا اصول ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہے اگر آپ کے جوڑوں کے درد کیا اگر آپ دوائی کھا رہے ہیں تو آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے وہ فائدہ دے گی ادروائی آپ کو نقصان نہیں دے گی اس لئے ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ انگریزی دوائی چھوڑ کر جو نانے کی طرف آ چکے ہیں اور اپنا علاج کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے مجھے فیڈ میں میں کہا باجی آپ کے بتا ہے انشاءاللہ کے بہت فائدہ کارامت ہوتی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں تہہ دل سے آپ سب کبھی شکریہ دا کرنا چاہوں گے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں شکر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے آج میرے اس نسکوں میں جو چھوٹے چھوٹے میرے نسکیں ہوتے ہیں اور اگر آپ گھر میں اگر آپ کے درک مجھود ہے تو یہ سوکر ایسی ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس ہوتھ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے السی کا بھی استعمال کرنا ہے السی جو ہے یہ آپ کے کچھر میں ہمیشہ مجھود رہنی چاہیے اگر کچھر میں نہیں ہے تو کوئی بازنے بزار سے بھی خرید سکتے ہیں یہ پنسار کے دکان سے آپ کو مل جائے گی اب ان چیزوں کا استعمال آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہیں پپلا مول آپ نے لے رہی ہے یہ بھی آپ کو پنسار کے دکان سے مل جائے گی اور برگے صداف آپ نے لے رہی ہے اسی کا بھی استعمال کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو دو دو گرام میں ہم وضعہ لے کر آپ نے لے کر اس کا جو شاندہ بنانا ہے ایک گلاس پانی میں ان سب کا آپ نے پوڈر بنا لینا ہے پھر آپ نے ان کو جو ہے گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پکانا ہے جب یہ پاکچے آدھا گلاس ریزے اس کو چھان کر آپ نے پینا ہے آپ یقین جانے نیم گرم پینا ہے اتنا فائدہ مند اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا کیا آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ باجی نے اتنا اچھا میں نسکہ بتایا اور ہمیں اتنا فائدہ ہو گیا تو یہ نسکہ بہت اچھا اور اندہ ہے آپ استعمال کریں آپ کے جوڑوں کا درد منٹوں میں ختم ہو جائے گا اگر آپ ایک دو مہینے استعمال کر لیتے ہیں یہ میرے نسکہ تو ہمیشہ کے لئے آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ کے جو ہے پٹھوں میں جو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ بیڑھنے والے لوگوں کے لئے جن کے پٹھوں میں درد رہتا ہے وہ میرے نسکہ ضرور استعمال کرے آپ خود کہیں گے کہ باجی نے ہمیں اتنا اندہ نسکہ بتایا جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو میرے مریضوں کے لئے ضرور دعا کرنی ہے تو چلتے چلتے میں ایک چھوٹی شاہب کو ٹپس بھی بتاتی چلتی ہوں جس میں جو ہے اگر بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آپس میں گلاس جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں تو اب ان کو نکالنا کیسے ہے گھر میں کام میں بھی لانے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر دو گلاس آپس میں پھنس گیا تو انہیں ہلکے گرم پانی میں آپ نے کھڑا کر دینا ہے جب پانی میں کھڑا کر کے رکھیں گے تو گلاس نکل جائیں گے آسانی کے ساتھ لے کے کتنا آسان چھوٹا سا میں نے آپ کو جو ٹپس بتائی یہ چھوٹا سا ہے بہت کارامہ ٹپس ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے گلاس جو ہے ٹوڑنے سے بچ جائیں گے تو ہم میں ضرور چاہت رکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آپ دوبارہ اپنے میں حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ